احوذ باللہ منشیط وانی ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب بھی گیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ ہمارے تمام ویڈیو بادثانی آپ کو مل سکیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کوئی جادو جنات یا کوئی اپنے پیاروں کو منانے کا یا اپنے پیاروں تک جانے کا پہنچنے کا اگر آپ کا مسئلہ ہے تو روحانی علاج اپنا کروائیں آپ یہ بہن انشاءاللہ آپ کی پر پور مدد کرے گی آج کا جو حصیفہ ہے اس سے پہلے پیاری سی حدیث روزے کے بارے میں کیونکہ رمضان ماشاءاللہ آنے والا ہے رمضان مبارک کی آمد آمد ہے روزے کا مطلب صرف بھوکا بھی اثر رہنا نہیں آنکھ کا روزہ حرام نہ دیکھے کان کا روزہ حرام نہ سنے زبان کا روزہ گالی احیبت چگلی نہ کرے ہاتھ کا روزہ غلیظہ برے گندے کام نہ کرے تو جیسا کہ کسی کے پر ظلم نہ کرے پاؤں کا روزہ غلط محفل میں نہ جائے کوئی گناہ کا کام نہ کرے کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے کسی کے ساتھ گالی گستاخی نہ کرے کسی کے ساتھ آپ مطلب کے گھر میں روزہ بھی ہے ٹی وی بھی چل رہا ہے گانے بھی سنے جا رہے ہیں سب چیزیں مطلب کے ساتھ ساتھی ہیں تو یہ سب گناہ ہیں ان چیزوں سے اجتناف کریں یہ گناہ ہیں آج کا جو عمل ہے وہ خود پیارا ہے لیکن اس سے پہلے طبیع پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیثوں کے ساتھ جو میں آپ کو سناتی رہتی ہوں مجھے امید بھی بہت زیادہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ بھی جو جتنی بھی میں آپ کو احادیثیں سناتی ہوں تو آپ ضرور ان لوگوں تک پہنچائیں گے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ رب العصد کے ہاں ہر افتار کے وقت لوگوں کی ایک تدہ جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہیں اور ایسا رمضان المبارکی ہر رات کو ہوتا ہے سبحان اللہ افتاری کے وقت جہنم سے چھٹکارے کا جو پروانہ ہے جو چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو اپنے پیاروں کے لئے دعا بھی کیا کریں اور خود کے لئے بھی دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہماری مباقفرت اور رحمت فرما دے ہم پر اللہ پاک کے کرم کے علاوہ کون ہے جو ہمیں مشکلوں سے پریشانیوں سے نکالے تو ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھیں آج کی بہت پیاری جو ہے عادیس اور امید ہے کہ میرے پیاری بہن بھائی لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے آج کا جو عمل ہے بہت خوبصورت بہت پیارا ہے آج عمل کا جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی یہ وظیفے کی طرح بھی ہے عمل کی طرح بھی ہے کئی باتیں ہو سکتا ہے مجھ سے بھی مطلب کہ ذہن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں پریشر بھی ہوتا ہے دماغ میں تو کوئی بات مجھے اگر نہیں بتانا یاد رہتی تو آپ ضرور کمرس برکس میں پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کی پر پور مدد کروں گی آپ فیس بوک پیج کو جائن کر کے ہمارے مدرسے کا جو ہے مدرسہ فاطمہ تو زہرہ کے نام سے جو ہمارا فیس بوک پیج ہے اس کا یوری جونسہ ہے وہ بھی آپ کو سینڈ کر دیا گیا تو ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں سفید مرغی کا پر آپ نے لینا ہے سفید مرغہ مرغی نہیں مرغہ اس کا پر آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے پر آپ لے کر جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں اگر تو دیکھیں پر بلکل صاف ہو بلکل مطلب کہ وائٹ گندہ نہ ہو اگر ہے تو اس کو دھو لیں اچھے طریقے سے باوضوح ہو کر دھویں یہ بہت بڑا عمل ہے اس کا خاص خیال رکھیں عمل کی جو پڑھائی ہے وہ ہے دروت دروت شریف دروت عبراہیم پڑھائی میں دروت شریف ایک ہی بار مطلب کہ آپ نے عمل کرنا ہے گیارہ سو گیارہ مرتبہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ دروت شریف آپ نے پڑھنا ہے دو نفل حاجت کے ساتھ اب سب سے پہلے جب آپ نفل کی نیت کرتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اسلام پھیہ کے سیدھا سجدے میں جائیں جس کام کے لئے فریاد کر رہے ہیں وہ کام اللہ کے سامنے اللہ کی دربار اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اگر کسی بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ سے فریاد کریں کہ جو میں عمل کرنے لگا ہوں اس کو موت بر کر دیں نمبر دو اگر کسی کا ہسپن وائف کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے بہت بڑی سسرال والوں کی فیملی میبر کی کوئی تکلیف پنچاتا ہے کوئی دھوکہ دیتا ہے کوئی آپ کو بہت تکلیف دیتا ہے اس کو مسخر کرنے کے لئے تسخیر کرنے کے لئے جسے اپنے پیارے کو پانے کے لئے اگر آپ زند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بھی عمل پہ خود عالی پہ خود بھا جواب ہے ضرور کیجئے اب آپ نے پڑھائی دروشی کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ فاق میری جو فریاد ہے میرا نام یہ ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سب پتہ ہے دلوں کے ہاں آپ کو بھی وہ جانتے ہیں جس کے بارے میں آپ کر رہے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں پیدا کیسے دلوں کو پلٹتے ہیں یہ تو کبھی آپ نے سوچے ہی نہیں ہوگا تو فریاد جب ہم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں آپ جتنا مرضی بھاگتے جائیں پیرو فقیروں کے بچے بھاگتے جائیں عاملوں کے بچے بھاگتے جب تک اپنے رب کی طرف نہیں بھاگو گے جو میں آپ کو طریقے سمجھاتی اپنے رب تک پہنچنے کے نہیں کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی وہ خود سے آرہ بجے سے لے کے چار بجے تک خواتین کا آنا جانا لگا رہتے ہیں تو میں ظاہر ہے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جب اللہ سے طلق قائم ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ ملتا ہے سجدے میں جا کے دروشی پڑھیں دروشی پڑھ کے اس پر کو جو مرگے کا آپ نے رکھا تھا اس کے پر دھم کریں دھم کر کے جب آپ نے رات کو جب آپ پڑھائی کر لیں عشاء کے اتوار کا دن رکھیں با فضو نفل پڑھ کے عمل کریں تو بلکل خموش عمل کے دوران بولنا نہیں بات نہیں کرنی غلطی سے بھی پانی وغیرہ کچھ میری بھی نہ اگر گلہ خوشک ہوئی ہے تو پاس نمک رکھ لیں تھوڑا سا نمک آپ لے سکتے نمبر دو جب آپ دعا کر لیں پر کے پر دم کر لیں بس یہ ایسا پر آپ کے پاس موت ہو اس کی بہت حفاظت کیجئے جس کے سامنے آپ نے جانے وہ مسخر ہوا گئے گا جو آپ کہیں گے وہ کرے گا اللہ سے دعا کریں کہ آپ کا ایک تو عمل کی کامیابی کا دارمدار ہوتا ہے اچھے دریگے سے عمل کیا کریں پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے کوئی ایسی چیز نہ کھائی ہو کچھا در ایک لسن پیاس گوشت انڈا چائے گوشت یا دوب یا دہی یا پھر جیسے مچھلی ہوتی ہے یہ نہ کھائے ہو کھائی بھی ہو تو کمس کم پانچ گھنٹے کا فرقو چار گھنٹے کا فرق مسوا کر کے تو عمل کریں انشاءاللہ ایک دن کے اندر نہ کامیاب ہو تو پھر گئے اللہ کے کلام پہ توقع رکھیں مجھ پہ نہیں اللہ کے کلام پہ اللہ کی ذات پہ توقع رکھیں میں نے آپ کو بتایا توقع میرے رب کی ذات پہ رکھیں تو انشاءاللہ ضرور عمل کامیاب کرے گا اب وہ پر جو ہے اس کا اپنی جب کسی کے سامنے پر اپنی چہرے پہ بس لگانا ہے اپنی ہاتھوں پہ لگا کے پرکو تو اپنی چہرے پہ پھیر لیں اگر کسی کوئی دور بہت اپنا پیارا دور ہے تو اس کا نام لے کے اپنی چہرے پہ پھیریں ٹھیک ہے دروشی پہ ایک دفعہ پڑھ کے اپنا نام میں والدہ کا نام اس کا نام اس کی والدہ کا نام لے کے پرکو پھوک مار کے ہاتھوں پہ لے کے تھوڑا سا اس کو گرمائش دے کے تو پھر اپنی چہرے پہ پھیر لیں ایسے فوراں مسخر ہوگا جتنا ہم مرسی دور اسی وقت فوراں آپ سے ہم کلام ہوگا اجازت دیں اپنا خیال لگئے گا ویڈیو لمبی ہوتی جاری ہے اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اپنی اس بہن کو یاد کی جزاک اللہ خیر